ایزی قبر پرستی کی لعنت سے امت کو بتانے کے لئے یہ کام کرنا چاہئے توحید کو مضبوط کرو شرک سے بچنے کی دعا کرو شرک کی طرف لے جانے والے راستوں سے اپنے آن کو بچاؤ اللہ کی تعدیم اپنے اندر پیدا کرو توحید پرستوں سے مکمل طور پر محبت کرو صحابہ کی کوششیں کیا تھیں محمد ابن عبدالوحب رحمہ اللہ کی کیا تھیں گمراہ فرقوں سے اپنے آن کو بچاؤ بیتتی علماء کے گمراہیوں سے اپنے آن کو بچاؤ اور توحید سے ما شاء اللہ نسلوں کی حفظت ہوتی ہے آخری بات ہے کیا عورتیں قبرستانوں کو جا سکتی ہیں کیا اب مسجد کو آنے کے بات آئے تو لوگ بڑا مسئلہ بناتے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روک دلے یہ روک دلے یاد رکھو مسجدوں کو اگر عورتوں کو بلائے تو ان کی زندگی میں دین آتا ان کی زندگی میں توحید آتی آج ہم دیکھتے ہماری عورتیں جاہل قشم کے عورتیں ان کے شوہر بھی نعوذ باللہ کہاں جاتے ہیں درگاہوں کو جاتے ہیں عروض کو جاتے ہیں میں نے تو اجمیر میں دیکھا جنت کا دروازہ ہے نعوذ باللہ کہاں سے آ گیا میں تو وہاں سمجھا کھڑے ہو کر یہ جنت کے دروازے میں جو گیا وہ جنت سے محروم ہو گیا ہمارا پاس ایسی ہوتا ہے ہماری خواتین مجید کو نہیں آتے عروض میں جاتے ہیں وہاں حاضری دیتی ہیں اور جا کر وہاں کیا کیا کرتی ہیں میں آپ کو نہیں بولتا وہاں جا کر قبل باندھیں کیا وہاں تقدیر کھل جاتی گئتے اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہاں جا کر نعوذ باللہ سزا کر دیں سب کچھ کرتی ہیں ہمارے عورتوں میں بھی کیا ہے مطلب خبرستانوں کی اولیاء کی غلط محمد بیٹھی ہوئی ہے اگر ہم یاد رکھو اپنی عورتوں کی گود میں اگر توحید نہیں ڈالو گے تو اس کے گود میں پننے والے بچے کیا بنیں گے قبروں سے محبت کرنے والے بنیں گے لہٰذا اپنی عورتوں کو کسی عروض میں مت بھیجو قبروں کو مت بھیجو اور قبرستانوں کو مت بھیجو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کی زیارت کرنے والے عورتوں پر لعنت فرمائی آپ نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارت القبور برحال قدبہ تھوڑا طویل ہوا قبر پرستی پر یہیں رکھتے ہیں کہنا یہ ہے شیعہ کی وجہ سے امت مسلمہ میں کیا ہوا ہے قبر پرستی عام ہو رہی ہے آج قبر پرستی ہر گلی میں ہے ہر گھر پر ایک جھنڈا ہے اس طریقے جیسے عام ہو رہی ہیں ضرورت ہے اللہ نے ہم سب کو عقید توحید اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اس پر شکر اللہ کا عدا کرتے ہوئے آپ کے عقید توحید پر جم کر رہنا چاہئے قبر پرستی سے اپنے آنکھ کو بچھاؤ اپنی نسلوں کو بچھاؤ اپنے بیٹیوں کو بچھاؤ اور قبر پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہدایت کے لئے کوشش کرو اور ان سے دوستی نہ کرو اور جن کے گھروں میں قبر پرستی ہوتی ہے وہاں سے داماد لینا بھی نہیں وہاں بیٹی دینا بھی نہیں چاہئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقید توحید کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے سارے دنیا میں عام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر پرستی کے فتنے سے بچا کر رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خبروں کے زیارت کرتے ہوئے اس سے عبرت پکڑنے کے توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ جو دنیا میں درگاہیں بن رہی ہیں جو لوگ بدت ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے دولت سے ملامار فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیویوں کی اپنے بچوں کی دینے تربت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے عقید ہے تو توحید پر رکھے جب دنیا سے جا رہے ہوں ہمارے ہونٹوں لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم